خداون کے پاکلام میں سے ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو تراوت آج کی جائیں گی مقدس مطیر سور کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسو مسیح کی انجیر اس کا تیسرا باپ اور اس کی سولویں آیت اور اسی طرح چوتھے باپ کی تیسری آیت خداون کے پاکلام میں سے پڑھیں گے تیسرے باپ کی سولویں آیت میں مقدس مطیر سور کی معرفت لکھی گئی انجیر میں لکھا ہے اور یسو ببتسمہ لے کر فلفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی معنی اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور اسی طرح چوتھے باپ کی تیسری آیت خداون کی کلام میں سے پڑھیں گے اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھیڑے گئے آمین میرے جیزو یہ آیات جو مقدس پاکلام میں مدرج ہیں ہمارے لیے نہیں نہیں ہر روز نہیں تو کم سال میں ایک مرتبہ ضرور جب روزوں کے ایام ہوتے ہیں تو ان آیات کے بارے میں خدا ان کے پاکلام میں سے سیکھتے ہیں اب جب کہ روزوں کے ایام آنے والے ہیں روایتی طور پر چالیس روزے جو رکھے جاتے ہیں اتوار کا دن چھوڑ کر چالیس دن جو ہے ان میں روزے رکھے جاتے ہیں تو ہم آج خدا ان کے پاکلامے سے اس بات کے بارے میں دیکھیں گے کہ جب ہم مسیح یسو کے روزہ کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک دن کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو ایک دن کا روزہ کہتے ہیں لیکن مسیح یسو نے چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھا تھا چالیس دن اور چالیس رات اس نے کچھ نہیں کھایا مسیح یسو نے چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھا تھا چالیس دن پہلے کچھ کھایا اور چالیس دن کے بعد جا کر دوبارہ کلام میں لکھا کہ جب اس سے بھوک لگی تو عزمانی والے نے اس کے پاس آ کر کہا ہم اس واقعے سے بہت خوبی طور پر واقف ہیں وہ تین عزمائشیں جو مسیح اسو کے سامنے رکھی گئی آج کا پیغام جو ہے اس کا عنوان ہے آدمی روٹی سے زندہ نہیں رہے گا عنوان کہہ جی آدمی روٹی سے زندہ نہیں رہے گا مسیح اسو اس سے پہلے کہ وہ روزہ کی حالت میں جاتے اس سے پہلے کہ وہ عزمائے جاتے عبریج سے ایک بڑا کام ہمیں خدا ان کے پاکلام میں ملتا ہے کہ مسیح اسو دریائے یردن پر یونہ ببتسمہ دینے والے سے ببتسمہ لیتے ہیں اور ببتسمہ لینے کے بعد کلام لے گا کہ جب وہ پانی سے باہر آتے ہیں تو کلام لے گا ہے کہ فیل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا آسمان اس کے لئے کیا ہوا کھل گیا بڑی برکت بات تھی اس جگہ پر میرے خیال سے جب آسمان کھلا ہوگا تو یہ سبسیدی بھی دیکھا ہے یہ ہنہ نے بھی دیکھا ہے اور آس پاس جو لوگ کڑے انہوں نے بھی اس آواز کو ضرور سنا ہوگا جو آسمان سے آئی ہوگی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں خوش ہوں خدا ان کس بات سے خوش ہوتا ہے خدا ان کس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے خدا ان کس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے روزہ رکھ لینا بڑی اچھی بات ہے خدا کی کلام ہی میں اس کا ذکر ملتا ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کی کلام میں جو اس سے پہلے کی باتیں لکھی ہیں ان کو مانا جائے اکثر یہ جانا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید روزہ رکھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کرلوں گا میں روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرلوں گا میں خواہ کتنا بڑا گناہگار ہوں بہت سارے لوگ روزوں کے ایام جب آتے ہیں تو وہ کالے کپڑے پہل لیتے ہیں وہ ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیتے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے وہ شیو نہیں بناتے کیوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غم کی حالت میں ہیں یسو مسیح نے دکھوں کو اور غموں کو برداشت کیا لیکن اس سے پہلے کا وقت جو ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیح اسو نے کیا کیا کلام میں لکھا ہے کہ مسیح اسو جب یہنہ ببتسمہ دینے والے کی پاس گئے تو لکھا ہے کہ یہنہ نے یہ کہہ کر اسے منع کیا کہ میں آپ تُس سے ببتسمہ لینے کا مہتاج ہوں لکھا ہے قرآن کی کلامیں یسو نے جواب اسے کہا اب تُو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں تمام ساری راستبازی کو اسی طرح پورا کرنا مناسب ہے راستبازی کو پورا کرنے کے لیے مسیح یسو نے ببتسمہ لیا اور جب راستبازی پوری ہو گئی ببتسمہ کا کام جو مسیح یسو نے وہاں پر سر انجام دیا کلام لکھا ہے کہ جب راستبازی پوری ہو گئی تو اسمان سے باپ نے بھی بکار کر کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جسے میں کیا ہوں خوش ہوں وہاں پر ہمیں تصریص نظر آتی ہے مسیح یسو نیچے زمین پر ببتسمہ لیتے ہیں رولکس کبوتر کی صورت میں مسیح یسو پر آتا ہے اور اسمان سے آواز آتی ہے تینوں اکانیم تصریص کے تینوں اکانیم ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر موجود ہیں اور اسمان سے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جسے میں خوش ہوں اب لوگوں نے بھی سنا ہے یہ ہنہ نے بھی سنا ہے مسیح یسو نے بھی سنا ہے اور ابلیس بھی اس بات کے پیچھے موجود ہے وہ بھی سن رہا ہے یہ وہی ابلیس ہے جو مسیح یسو کو بچپن میں قتل کروا دینا چاہتا تھا وہ اس کی پدائش کے دن ہی سے اس کے پیچھے ہے تاکہ نجات کا کام مکمل نہ ہو کیونکہ نجات دہندہ کا وعدہ مقدسمتی کے انجیل میں خدا ہمد خدا نے کر دیا تھا جب اسمان سے آواز آئی تبلیس نے بھی اس آواز کو سنا اور چوتھے بات کی پہلی آیت میں لکھا ہے اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا روح یسو کو کام پر لے گیا جنگل میں لے گیا خدا روح کچھ کی جو طاقت ہے اس کی قوت جو ہے اس نے خدا ہمد یسو مسیح کی رہنمائی کی اب یسو مسیح ایک عام انسان کی ماند ہے اب وہ خدا اس وقت موجود نہیں ہے خدا کا روس کے ساتھ ہے لیکن وہ ایک عام انسان بن گیا ہے اور وہ روح کی رہنمائی میں چل رہا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ روح یسو کو کام پر لے گیا جنگل میں لے گیا تاکہ اب لیس سے کیا ہو ازمایا جائے اور چاریس دن اور چاریس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور لکھا ہے کہ ازمانے والے نے پاس آخر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے کیا کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہوں یہ خدا کا بیٹا کس نے کہا تھا یہ سمسی کو اس جگہ پر عبلیس کہتا ہے لیکن اس سے پہلے تیسرے باپ کے اندر کون کہتا ہے یہ کہ خدا کا بیٹا ہے خدا ان کی خود کی آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے خدا کی آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں خوش ہوں اس جگہ پر عبلیس اسی بات کو دہراتا ہے اس جگہ پر عبلیس اسی بات کو اسے یاد کراتا ہے کہ اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتروں سے کیا کہا ہے کہ یہ کیا بن جائیں روٹی یہاں بن جائیں تاکہ تجھے جو بھوک لگی ہے تیری زندگی کے اندر جو کمی موجود ہے وہ دور ہو سکے میرے زیزو عبلیس انسان کو اس کی نجات کے بارے میں اور وہ خیالات جو وہ خدا کے کلام میں سے پڑھتا اور ان کو سمجھتا ہے وہ ان خیالات کو منتشر کرنے کے لیے خدا کی باتیں جو ہے اسے یاد دلاتا ہے جب ہم آگے خدا کی کلام میں بڑھتے ہیں تو میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کی کلام کی بات ضبور کانے میں جیسے لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو گم دے گا کہ دجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھانے وہ اسے یاد کراتا ہے کہ اپنے آپ کو حیکل کے کنگرے سے کیا کر دے نیچے گراتے اس جگہ پر بھی وہ کہتا ہے کہ اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر جو ہے وہ روٹیا بنجھے لیکن یہ سنے کیا گا کہ جواب میں اسے لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے ہر اس بات سے جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے انسان زندہ رہے گا لیکن آج جب روزوں کے ایام آنے والے ہیں ہم میں سے بہت سارے بہن بھائی روزہ رکھیں گے تو ہم اپنی روٹی کے لیے اور اس کی تغو دو کے لیے محنت کرتے ہیں بہت سارے تو اس بات کے لیے روزہ رکھیں گے کہ میرے کاروبار میں برکت آ جائے بہت سارے تو اس بات کے لیے روزہ رکھیں گے کہ میرے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں بہت سارے تو اولاد کے لیے روزہ رکھیں گے بہت سارے تو اپنی زندگی کی خوشیوں کے لیے روزہ رکھیں گے لیکن مسیح یسو کا روزہ جو ہے وہ اس لیے تھا تاکہ وہ روزوں کے بعد کیا ہو عبلیس سے عزمائی جائے عبلیس سے کیا ہو عزمائی جائے میرے عزیزو اس بات کو میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں ایمان میں ایک قدم اس کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں تو اس دن ہی سے اور اس وقت ہی سے عبلیس جو ہمارا مخالف ہے اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح دھارتا ہے کہ کس کو پھاڑکا ہے وہ ہمارا مخالف بن جاتا ہے کہ اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ عبلیس سے کیا کیا جائے وہ عزمائی جائے جب اسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے تو اس کے بعد سے ہی جو مصیبتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں ان کا ارغاز ہوتا ہے بہت سارے بہن بھائی ہر سال ہی یہ سوال سامنے آتا ہے اور جو سننے والے ہیں میرے کیا لئے سے جو سن رہے ہیں آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں بین بھائی ان کے دل میں بھی یہ سوال ہوگا کہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہم نے دعا بھی کی ہم آجز بھی بن گئے کیوں خدا نے ہماری دعا کو نہیں سنا میرے عزیزو یاد رکھے گا کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات اور بہت سارے ایسے وقت آتے ہیں جب عبلیس ہمیں عزماتا ہے وہ یہ ہی ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو تم نے تو روزہ رکھا دیکھو تم تو خدا کے بیٹے ہو دیکھو تمہاری زندگی میں تم اپنے خدا کو اول درجہ دیتے ہو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے رہا وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا لیکن کلام میں کیا لکھا ہے جب یہ سوال سی کے سامنے یہ بات آئی کہ اس نے کہا اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتروں سے کیا کیا یہ بن جائے روٹیاں بن جائے تو مسیح اس نے کہا آدمی صرف روٹی سے زندہ نہیں رہے گا آدمی صرف روٹی سے زیتا نہیں رہے گا روزہ کا مقصد ہماری زندگی میں ہمیشہ بامقصد روزہ ہونا چاہیے پرانے حد نامہ کے اندر جب ہم خدا ان کے باقلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں قوم بنی اسرائیل کے روزہ کا ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں ہم اگلے ایام میں جا کر سیکھیں گے خروج کی کتاب میں کہ وہ بھی روزہ رکھتے تھے کفارہ کے دن سے پہلے اس کے بعد ہمیں دعوت کا روزہ نظر آتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا گوہ کہ وہ بیٹا نہیں بچا لیکن پھر بھی وہ خدا ان کے گھر میں گیا اس نے خدا ان کی ستائش کی ہمیں سلاتین کی کتاب میں اخیب کا اور ایزبر کا جو ہے ذکر ملتا ہے اور ایزبر نے اخیب کا جو دس کا تہہ کروا کر اس نے اس علاقہ میں بھی روزہ کی منادی کرائی بہت سارے روزے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو خدا کے کلام کی مطابق ہیں اور بہت سارے ایسا روزہ ہمیں نظر آتا ہے جس میں خدا نے دعا کو سن لیا اور بہت سارے روزہ ایسا بھی ہے جس میں دعا خدا نے نہیں بھی سنی ہمیں دانیل کا روزہ نظر آتا ہے ہمیں آسر کی کتاب میں آسر کا اور اس کی قوم کا روزہ نظر آتا ہے ہمیں یونہ کی کتاب میں نینوہ شہر کے لوگوں کا روزہ نظر آتا ہے لیکن جس بھی جگہ پر روزہ ہے وہ روزہ با مقصد روزہ ہے لیکن آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمارے بہن بھائی مسیحی روزہ رکھتے ہیں تو اس روزہ کے اندر کوئی مقصد شامل نہیں چالیس دن کے روزے آگاز ہوئے روایتی طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا آگاز کیا جاتا ہے کلیسیا کی ایک روایت ہے اس روزہ کو رکھنے کی تو کیا ہوتا ہے کہ جی بہت سارے بہن بھائی جو غیر قوموں میں کام کرتے ہیں وہ پورے کے پورے چالیس روزے رکھتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ اگر تیس رکھ سکتے ہیں تو ہم چالیس نہیں رکھ سکتے مقابل بازی کی روح خداوند خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہمارا مقابلہ ابلیز کے ساتھ ہے شیطانی کوتوں کے ساتھ ہے جو اسمانی مقابلوں میں رہتی ہیں ہمارا مقابلہ ابلیز کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہمارا مقابلہ مذہب کے ساتھ نہیں ہمارا مقابلہ ابلیز کے ساتھ ہے اگر آپ اس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ میری روحانی زندگی بہتر ہو اگر آپ اس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ جب ابلیز مجھ پر ابلیز کے ساتھ میرا مقابلہ ہو وہ مجھ پر حملہ کرے تو خدا ان خدا اس سے پہلے مجھے روحانی طور پر مضبوط کرے تو میرے عزیزو یہ روزہ با مقصد روزہ ہے لیکن اگر روزہ دکھاوے کا روزہ ہے کہ چرچ میں انعام ملتا ہے اس لیے روزہ رکھنا ہے کہ جی پادیسہ بڑا اچھا سمجھیں گے یہ روزہ رکھنا ہے علاقے کے لوگ بڑا اچھا سمجھیں گے روزہ رکھنا ہے تو ایسا روزہ نامقبول روزہ ہے مسیح اسو نے ایسا روزہ نہیں رکھا تھا کلام لکھا ہے کہ مسیح اسو نے جب روزہ رکھا تو روح سے جنگل میں اس لیے لے کر گیا تاکہ ابلیس سے کیا ہو ازمایا جائے اس سے پہلے کہ ابلیس کا مقابلہ مسیح اسو کے سامنے ہوتا وہ مسیح اسو کے مقابل آتا اس کے سامنے آتا مسیح اسو نے اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے روزہ رکھا حالانکہ وہ خود خدا تھا خدا کا بیٹا تھا اس کو روزہ کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ جب ہم بھی پریشانیوں میں ہوتے ہیں جب ہم مسائل میں گر جاتے ہیں تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنے پر پابندی نہیں ہے ہمیں روزہ ہمیشہ ہی با مقصد روزہ رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ایماندار کا روزہ با مقصد روزہ ہوتا ہے کیونکہ مسیح حسو نے بھی جب روزہ رکھا تو روزے کے بعد ابلیس اسے عزمانی کے لیے آیا اور اس سے پہلے جب وہ جنگلوں میں پھرتا رہا بیابان میں پھرتا رہا تو وہ ایمان کے اس میار کو جو وہ ہم میں چاہتا تھا کہ پورا ہو سکے اس نے اس میار کو ہمارے لیے قائم کیا دوسری بات جب ہم روزہ رکھتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں با مقصد ہو روزہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اس آجزی کی حالت میں خداونگا میں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے لیکن پھر اس میں یہی بات آتی ہے کہ وہ روزہ ریاقاری کا روزہ نہ ہو وہ دکھاوے کا روزہ نہ ہو اگر وہ روزہ خدا کے کلام کی مطابق ہے تو خداونگا ہمارا خدا ہمیں طاقت اور قوت بخشتا ہے تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں جب ہم خداونگ کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ ابلیس نے مسیح یسو کو عزمائی آخری عزمائش تیسری عزمائش جب اس کی کی تو خداونگ کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ یسو نے اسے کہا آئے شیطان دور ہو یسو نے کیا اسے کہا آئے شیطان کیا ہو دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تُو خداونگ اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر صرف اسی کی عبادت کر اسی کو سجدہ کر اور کلام میں لکھا ہے تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اگر ابلیس کو شکست دینی ہے آپ کے کاندان کے اندر ابلیس گز چکا ہے کلیسیا کے اندر آپ کی زندگی میں ابلیس گز چکا ہے وہ آپ کو خدا کے ساتھ چلے نہیں دینا چاہتا تو اس ابلیس کو شکست دینے کیلئے بھی ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں با مقصد روزہ کے اندر پہلا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ابلیس کو شکست دینا چاہتے ہیں نینوہ کا روزہ نینوہ کی لوگوں کا روزہ جب ہم اس کے بارے میں خدامد کے بات کلام میں پڑھتے ہیں تو کلام نے لکھا کہ ان کی شرارت خدامد کے حضور میں پہنچی خدامد نے یونہ کو بھیجا یونہ ان کے پاس گیا کیسے گیا ہم سب اس واقعے سے واقعے ہیں لیکن جب ان کو اس بات کے بارے میں پتا چلا کہ خدامد نراز ہوا ہے خدامد اس بات سے خفا ہے تو کلام نے کیا لکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا بادشاہ بھی اپنے تخت پر سے اتر گیا اس نے بھی ٹار ٹوڑ لیا راک میں بیٹھ گیا انہوں نے اپنے مویشیوں کو اپنے جانروں کو بھی روزہ رکھوایا اور کلام لکھا کہ خدا نے اپنے ارادہ کو کیا کر دیا بدل دیا ابلیس کو شکست ہوئی ابلیس یہ چاہتا تھا کہ نینوہ کے لوگ اس وقت میں ہلاک ہو جائیں لیکن ان کے روزہ رکھنے کے باعث خدامد خدا نے ان کی دعا کو سنا اور ابلیس کو اس جگہ پر شکست ہوئی تیسری بات جب خدامد کے کلام میں شکھے گئے پہلے ابلیسی کا کہ ہمارا روزہ با مقصد ہونا چاہیے دوسری بات کہ روزہ رکھ کر ہم ابلیس کو شکست دے سکتے ہیں اور تیسری بات کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ میں ہمیں خدا ان کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے روزہ رکھ کر کس کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے خدا کے کلام پر روایتوں کے پیچھے نہ جائیں فلان کیا کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ جائیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی روزے میں روزوں میں گوشت نہیں کھانا چاہیے خدا کے کلام میں کہیں پر بھی نہیں لکھا نہ مسیح ایسو نے ایسا کہا نہ اس کے شہدوں نے کہا نہ میں پرانے عدم ہمیں ایسا ذکر ملتا ہے لیکن یہ سب انسانی نوائتیں ہیں ہمارے اردگرد جو مذہب بستے ہیں ہندو عظم جو ہے اس میں لوگ کیونکہ جب وہ ہندو ہیں تو وہ گوشت نہیں کھاتے وہ سبزیاں کھاتے ہیں دھالے کھاتے ہیں تو یہ بات ہندووں سے نکلی ہے کہ وہ کہتے جی ہمیں گوشت نہیں کھانا چاہیے اور اسی طرح دوسرے مذہب جو ہمارے اردگرد رہتے ہیں ان کی بہت ساری تعلیمات ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو میرے سامنے کھانے پینے کی باتیں نہ کی جائیں کھانے کی چیزیں میرے سامنے نہ لائی جائیں کیونکہ اس طرح میری عبادت جو ہے میرا روزہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے روزہ رکھ کر ہم اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بننا ہے روزہ رکھ کر کیا کرنے والے بننا ہے خدا کے کلام پر عمل کرنے والے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کے بارے بڑا خوبصورت بیان کرتا ہے آپ چاہیں تو آپ گھر پر جا کر اس حالہ کو پڑھیں بڑا خوبصورت حوالہ ہے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا اٹھامن باپ پورا باپ بھی بڑا خوبصورت ہے ہم پورا باپ تو نہیں پڑھیں گے لیکن پانچویں آیت سے لے کر اس کی ساتھویں آیت تک پڑھیں گے کرام لکھ ہے کیا یہ روزہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کی اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح چکائے اور اپنے نیچے ٹارٹ اور راک بچھائے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداعود کا مقبول ہو کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر ملائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کریں خداعود یہ چاہتا ہے کہ روزہ جو ہے جب آپ یہ سائلیبی کا صیفہ اور اس کا اٹھاہن با پڑھتے ہیں کلام علی کا ہے کہ ایسا دن کس میں آپ نے اپنی جان کو دکھ دے اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی روزہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر روزہ یہ ہے کہ ظلم کے زنجیریں توڑی جائیں جوئے کے بندن جو ہیں ان کو کھولنا جائے اور ہر انسان جو برا کام کرتا ہے اس کو اپنی زندگی میں سے ترک کرے یہ اصل روزہ ہے جو خداعود ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے میرے عزیزوں جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو خداعود ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں ہمیں خداعود کے کلام میں ایک بادشاہ کا کومپنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ سول کا ذکر ملتا ہے خداعود کا یہ حکم تھا اپنے بندہ سیمول کی معافت خداعود نہیں کہا کہ جاؤ اور جا کر امالیک جو ہیں ان کو نیستو نابود کر رہا ہوں ان کو ختم کر رہا ہوں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جو سول بادشاہ تھا وہ ان کے سب چیزوں کو ختم کر رہا ہے لیکن اچھے اچھے مغیشی اپنے ساتھ لے آیا بادشاہ کو بھی اپنے ساتھ لے آیا سیمول نے اس بادشاہ کو سیمول نبی نے اپنی تلوار سے قتل کیا اور گصے میں اسے کہا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا تُو نے خداعود کا حکم کیوں نہیں مانا تو اس نے کہا کہ یہ جانور ہم اس لیے لائے ہیں تاکہ خدا کے لیے کیا کر سکیں قربانی کر سکیں سب بولیں کیا کر سکیں بات تو بڑی اچھی تھی کہ اچھے اچھے جانور ہیں موٹے موٹے ہیں خدا کے لیے قربانی کریں لیکن کلام میں لکھا ہے خداعود کے بندہ سیمول نے کہا کہ حکم ماننا مہنڈوں کی چربی سے بہتر ہے خداعود فرما برداری کو پسند کرتا ہے ہم اگر روزہ کی حالت میں ہیں اگر ہم روزے میں خداعود کے حضور میں جھک رہے ہیں اگر خداعود سے کچھ مانگ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری زندگی میں یہ گناہ تو نہیں ہم اپنے اردگی طرح میں لوگوں کو جب دیکھتے ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں دعائیں بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں لیکن بھئی مانی بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں ظلم بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں عبادتگار ہیں پرہیزگار ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت ہے اور یہ ہمارا فرض ہے میرے عزیزو خداعود چاہتا ہے کہ اگر ہم اب اس کے سامنے اپنے آپ کو آجز کر رہے ہیں تو اس طرح آجز کریں جیسا ہے نینوہ کی لوگوں نے کیا کلاہ میں لکھا کہ ان کے گلہ نے ان کے رمہ نے ان کے مویشیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا اس قدر زیادہ وہ آجز بن گئے ایسی آجی کو خداعود پسند کرتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھ کر ہم خداعود کے ذور میں جاتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے آخری بات جو ہم خداعود کے کلام میں سے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ روزہ رکھ کر یہ نہ سوچی گا کہ اب میں بڑا دعا گو ہو گیا ہوں میں بڑا روزہ دار ہو گیا ہوں تو اب ابلیس میرے پاس نہیں آئے گا کلام امکدس میں کیا لکھا ہے کہ جب یہ سمسی نے چالیس دینوں چالیس رات فاقر کیا روزہ رکھا تو پھر کون ہویا ہے اس کے پاس ابلیس ازمانے والا تب اس کے پاس آیا اس کو عام لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو روحانی لوگوں سے اس کو ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کو ان کے ساتھ مطلب ہے گزشتہ ہفتہ میں مجھے ایک تجربہ حاصل ہوا سائیوال میں خدا ان کے خادموں کے ساتھ ایک گھر میں جانے کا ایک نوجوان بیٹی تھی اس کے اندر چند بد ارواز بہت ساری بد ارواز اس کے اندر آگئی تو خاندان نے بلایا ہمیں کہ آپ آئیں ہمارے لئے دعا کریں خاندان اچھا ہے دعا کو ہے اور خدا ان کا کلام پڑھتے ہیں اروقت آج کل ٹی وی ہے ٹی وی بھی سنتے رہتے ہیں مسیحی چینلز ان طور بھی خدا کا کلام سنتے رہتے ہیں تو مجھے بڑی حیران کی ہوئی اس بات کے لئے جب ہم نے اس جگہ پر دعا کرنی شروع کی اور سب سے پہلے ہم نے پرسیش کی ضبور اکانوے گایا تو ہم ضبور اکانوے گا رہے تھے جو اس کے اندر بری روح موجود تھی وہ گیت گا رہی تھی جد رون اور وہے دعا تھی موجز ہندے نے ابلیس کلام کو ہم سے بھی بہتر جانتا ہے ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے جب ہم ضبور اکانوے پڑھنا شروع کرتے تھے تو وہ ضبور اکانوے خود اوجی اوجی تراوت کرنا شروع کر دیتی تھے وہ نوجوان بیٹی کیوں ایسا تھا کیونکہ ابلیس جو ہے وہ خداوند کے لوگوں پر حملہ کرتا ہے وہ بیٹی جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اس نے بتایا کہ میں دعا بھی کرتی ہوں میں وہ پشلے دوار چرچ بھی گئی تھی تو اس نے کہا کہ جب دعا کے لئے کہا گیا کہ جو لوگ دعا کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں وہ کہتی کہ مجھے ابلیس جو ہے وہ آگے جانے کا موقع نہیں دے رہا تھا اسی طرح جب کہتے عبادت کرتا وہی پادی سب سب کو مل رہے تھے تو میں جلدی سے کہتی میں چر سے نکل کے باہر چل گئی کوئی چیز مجھے پیچھے کو کھینچ رہی تھی ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب ہم خدا کے اندر چلنا شروع کرتے ہیں خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں اس کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں درجہ دینا شروع کرتے ہیں اس وقت ہماری ازمائشوں کا آگاز ہو جاتا ہے خدا ان کا پاک کلام بھی یہ بیان کرتا ہے کہ جب تم ترہ ترہ کی ازمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال صبر سے بداش کرنا کہ تمہارا صبر وہ تمہارے اندر حلیمی کو پیدا کرتا ہے ابلیس جب ہمیں ازماتا ہے تو اچھا ایماندار جو ہے وہ حلیم بن جاتا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جیسے ہوں دعا کرنا شروع کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ برے کاموں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے قدموں کو مضبوط نہیں رکھتے ایمان میں مضبوط نہیں رہتے لیکن ہمیں اپنی زندگی میں ہر موقع پر اپنے نجات دیندہ مسیح اسو کی بات کو یاد رکھنا ہے خدا ان کے کلام نے کیا لکھا ہے کہ مسیح اسو کو ابلیس نے جب ازمایا تو مسیح اسو نے آخر میں کیا کہا آئے شیطان دور ہو کیا کہا آئے شیطان دور ہو کیوں ایسا کہا کیونکہ وہ مضبوط تھا اور اس نے مجھے اور آپ کو بھی یہ سکھایا کہ جب ہم خدا ان میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں ہم جب روزہ رکھتے ہیں ہم جب دعا کرتے ہیں ہم جب شخصی تعلق اپنے خدا ان کے ساتھ رکھتے ہیں تو ہم ایمان میں مضبوط ہوں کیونکہ ہمارا خدا ان بھی ہم سے یہی چاہتا ہے ہم نے آج خدا ان کی کلام میں سے اس بات کو سیکھا کہ ہمارا روزہ کیا ہونا چاہیے ہمیشہ با مقصد روزہ ہونا چاہیے سب بولیں کون سا روزہ ہونا چاہیے با مقصد ہونا چاہیے اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس میں خدا ان کے کلام کا دھیان ہونا چاہیے اور تیسری بات نے سیکھی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں جب ہم دعا میں روزہ میں خدا ان کے ساتھ وقت کو بسر کرتے ہیں تو تب بھی ہم ابلیس کو کیا دے سکتے ہیں شکست دے سکتے ہیں اور چوتھی بات نے سیکھی کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو ابلیس ہمیں عزمانے کے لیے آئے گا جب ہم دعا کریں گے تو عظمائشیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر آئیں گی لیکن ہمیں امار میں مضبوط رہنا ہے کیونکہ جب ہم امار میں مضبوط رہیں گے تو ہم بھی اپنے نجات دیندہ مسیح یسو کی معنیت کہنے والوں میں ہوں گے کہ آئے شیطان دور ہو اور کلام میں کہا کہ جب شیطان اس سے دور چلا گیا تو دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے فرشتے کیا کرنے لگے اس کی خدمت کرنے لگے اور تیرے واسطے کرے گا فرشتے آنو فرمان کہ او سب تیریاں رحمہ وچھون تیرے رگے بان ان کے رگے بان ہوں گے جو اس کے ساتھ چلتے ہیں یہ ایسے ہی ہر شخص نہیں کہا سکتا کہ فرشتے میں رگے بان ہیں جو خدا کے بیٹے خدا کی بیٹیاں ہیں اس کے فرشتے انہی کی رگے بانی کرتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کو پتھر سے ٹیس نہ لگے خداوند آج ہم سبوں کو جو اس وقت خداون کے کلام کو سن رہے ہیں اس کلام کی وصیلہ سے برکہ دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند کے کلام پر عمل کرنے والے ڈھہریں